یہ آج کا پر سنوائی پوری ہو چکی ہے اب فیصلہ سرکشت ہے لیکن 9 مائی کو جو خبر ہے 9 مائی کو یہ فیصلہ آسکتا ہے زمانت کی آج کا پر فیصلہ سرکشت رکھا گیا 9 مائی کو فیصلہ آسکتا ہے شراب گھوٹالا معاملے میں فیلحال اروند کے جیوال جوہل میں ہیں 21 مارچ کو ہوئی تھی ان کی گرفتاری اور 9 مائی کو فیصلہ آسکتا ہے اس وقت کی بڑی خبر اروند کے جیوال پر فیصلہ سرکشت اور 9 مائی کو فیصلہ آسکتا ہے سوشیل پانڈے مارچ ساتھ ہمارے سمباد اداتا سوشیل پانڈے کیا خبر ہے اور اپ ڈیٹ کیا ہے جی دیکھیں اروند کے جیوال کی انفرین جمانت پر سپریم کوٹ نے اپنا فیصلہ سرکشت رکھا ہے لیکن اس فیصلے کو سنایا کب جائے گا اس کی کوئی تاریخ ابھی فیلحال نہیں دے گئی ہے 9 مائی کو اروند کے جیوال نے جو فیلحال اپنی گرفتاری کو چنواتی دی تھی اس معاملے پر سنوائی کی جائے گی لیکن اس سے پہلے سپریم کوٹ نے اسپسٹ کیا ہے کہ ہم نے اروند کے جیوال کی انترم جمانت کی یاچکہ پر اپنا دماغ سہی کر لیا ہے تو اب کبھی بھی یہ مانا جا سکتا ہے کہ اروند کے جیوال کی انترم جمانت پر فیصلہ سپریم کوٹ سنا سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اسی ہفتے اروند کے جیوال کی جمانت پر اپنا فیصلہ سپریم کوٹ سنا دے لیکن سیدھے طور پر ایڈی نے اروند کے جریبال کی جمانت کا سیدھے طور پر ویروت کیا اروند کے جریبال کی جمانت کا ویروت کرتے ہوئے کیندر سرکار اور ایڈی نے کہا کہ چکی ابھی اس پورے معاملے میں انورسٹیگیشن چل رہی ہے اور ایسے میں چناؤ پرچار کو لے کر جمانت نہیں دیا جانا چاہیے کیونکہ اگر ایسے جمانت دیا جاتا ہے تو دیش میں ایک نئی اوڈھانانہ بن جائے گی اور آنے والے دنوں میں تمام ایسے راجنیتہ ہیں جو فرحال چناؤ پرچار کے لیے جانا چاہتے ہیں ان یا چکاؤں کی بار لگ جائے گی سپریم کورٹ نے فرحال اس طرح کے تمام سمیشن کو ریکارڈ پر لیا لیکن ابھی سیکھ منو سنگوی جو اربین کے جریبال کی طرف سے دلیل رکھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ چکی پارٹی کے سہیوجک اربین کے جریبال ہیں اور پرسیڈ آف کرائن کی جو بات بار بار ایڈی کہہ رہی ہے اس پر سیدھا اربین کے جریبال کا انوالمنٹ ابھی تک ایڈی نہیں بتا پائی ہے لہٰذا یہ کہہ دینا کہ اربین کے جریبال کو جمانت نہ دیا جائے یہ تتھاتپک روپ سے صحیح نہیں ہوگا لیکن امید یہ لگائی جا رہی تھی کہ جس طرح سے سپریم کورٹ نے دوبہر میں یہ سنکیت دیا تھا کہ وہ اربین کے جریبال کو جمانت دے سکتے ہیں ایسے میں اب یہ مانا جا سکتا ہے کہ اربین کے جریبال کی جمانت پر سپریم کورٹ اپنے چیمر میں بیٹھ کر گہن بچار کر سکتا ہے اپنے جج کے ساتھ بیٹھ کر کہ کیا اس پورے اتحادنڈ کیس میں اربین کے جریبال کو جمانت دیا جائے اور اگر اربین کے جریبال کو جمانت دیا جائے تو کن سرطوں کے آدھار پر ان کو جمانت دیا جائے کیونکہ اگر اربین کے جریبال کو جمانت عطالت دیتی ہے پشت روٹ سے کئی ایسے راجنیتہ ہیں جو سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا سکتے ہیں اور یہی آدیش کا حوانہ دے کر وہ بھی جمانت مانگ سکتے ہیں چونکہ اربین کے جریبال ابھی لگاتار مکہ منتری کے پت پر بنے ہوئے ہیں سمبیدانک پت پر ہیں تو ایسے میں کیا ان کو جمانت دیا جائے اور کیا اس جمانت کی اعودھارنا عام لوگوں میں کیسی جائے اس کو لے کر سپریم کورٹ ایک بیچار بیمرش میں پسا ہوا ہے کہ کس طرح سے وہ یہ تائیں کرے کہ اربین کے جریبال کو جمانت کس آدھار پر دی جائے بات با شکریہ سوشیل